اسلام علیکم یہ اچار کا مسائلہ رہا ہے جس میں کچھ نہیں بچا صرف اچار اس کا مسائلہ اور کچھ چینے ڈالے ہوئے تھے وہ رہا گیا تو اس کا کچھ بناتے ہیں یہ میں نے کر لیا علو بائل چھوٹے چھوٹے پیس کار کے پیاز کو فرائی کر لیا ہلکا سا اور اس میں ڈال دو ہلکا سا پیاز کو تھوڑا سا براؤنش کر لیں گے براؤنش کر کے اس میں لیسا نیدر کا پیسٹ ڈال دیا تھوڑا سا ہلا لیا اور اس میں پھر بعد میں ڈال دیا تھوڑا سا پانی تاکہ یہ نیچے لگے نا زیادہ براؤن نہ ہو جائیں جیسا کہ چٹ پڑا کھانے کو دل کرتا ہج کر رمضان میں تو اس لیے کچھ نیا سے نیا ٹرائے کرنا چاہیے تو اس لیے میں بھی ٹرائے کر رہی ہوں اچھا کچھ بن جائے امید آپ لوگوں کو پسند آئے گا اس میں ہری مرچ اور ٹماٹر ڈال دیا امید آپ لوگوں کو پسند آئے گی یہ ریسپی اور تھوڑا سا ہلا لیا اس کو بھون لیا تھوڑا سا اس میں بعد میں ڈالیں گے اب تھوڑا سا لال مرچ پسی ہوئی لال مرچ ڈال دی اس میں اور تھوڑا سا ہلدی ڈال دی اور اس میں جائے گا بھورت تھوڑا سا ہی ویڈیو ہیل رہی تھی مجھ سے اچھی نہیں بنی کچھ نہیں ٹرائے کرتے رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ بنے گا اس کو وہ تھوڑا سا ہلا لیا بھون لیا اس کو اس میں نمک ڈال دیا آتا چاہیے کہ چمچ اپنے جو جو آپ کو اچھا لگتا ہے اتنا ہی ڈال لیں میں نمک کم کھاتا ہوں اس لئے تھوڑا کم یوز کرتی ہوں جتنا چلتا ہے اس سے کم یوز کرتی ہوں میں گرہ مسالہ ڈال دیا اس میں تھوڑا سا پھر بھون لیا اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے اس طریقے سے بھون لیں مجھے ہری مرچیں بڑی پسان جائے اس لئے مجھے ہری مرچوں کے جس میں چیز ہری ہو جس میں ہری مرچیں ڈال دیں وہ تو بس مجھ سے چھوڑی نہیں چاہتی اس میں یہ آ جائے گا مسالہ اچار کا دو سے تین چمچ جتنا کچھ چاہیے اتنا کھٹا سی ہوتی ہے اس میں ایک الگ سی چیز بن جاتی ہے دو سے تین چمچ ڈال لیں بھون لیں اچھے طریقے سے امید آپ لوگوں کو پساند آئے گی یہ ویڈیو اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں یہ بھون کے اچھے سے ہو گیا ہے اس میں اب ڈالیں گے ہم اپائی کی ہوئے چھوٹے چھوٹے پیس آلو کے اچھے طریقے سے بھون لیں یہ آگے امید آپ لوگوں کو اچھے لگے گی یہ ویڈیو اس کا ذائقہ الگ بن جاتا ہے اچار سے زیادہ مزے کا بن جاتا ہے یہ آلو اس کی ریسپی ہوگی اچھا ہی آلو کچھ ریسپی ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں میں نے ابائی کی ہوئے تھی اس لئے یہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے بس پانچ منٹ کو نا ہلکی آنچ پہ رکھ دیں جیسے کہ دم پہ رکھتے ہیں نا ہم لوگ ویسے دم پہ رکھتے ہیں دھنیا تو ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے ایک الگ ہی لکا جاتی ہے تو میں نے دھنیا ڈال دیا اب اس کو تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے صرف پانچ سے سات منٹ تک کیونکہ وہ بائل ہے ان کو گلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہو گئے تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دیا تھا وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو تھوڑا یہ بن کے ہو گئے ہیں ریٹی اس میں تھوڑا سا میں نے پانی مکس کیا تھا تو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا شاید حافظ